مرتو نے آپ سے کیا کیا چھین لیا کیا کیا چھین لے گی بہت سے آپ کے سگے سمبندی چھین لیے رشتے ناتے داروں کو چھین لے گی سب وستوں کو چھین لے گی کال ان سب کو کھا جائے گا کچھ بھی سیس نہیں رہے گا جو جو آپ دیکھ رہے ہو ان چرم چکسوں سے سب سماپت ہو جائے گا ایک نیک دن تو میٹھی جائے گا جس دوڑ میں آپ بھاگ رہے ہو وہ مرتو کی دوڑ ہے وہاں بھاگ کر کے بھی کیا ہوگا مرنا ہے مرتو تو ہونی ہے اس سے کہاں تک بھاگ ہوگی آپ ہمارے سنتوں نے بھی کہا ہے نتیانند جی نے بھی کہا ہے باپ گئے دادا گئے ہم بھی جاونہار نتیانند اس جگت میں لگی آوا گمن کی لار تو سنتوں نے تو بہت چہتایا ہے بہت سمجھایا ہے کہ پتا بھی چلے گئے ان کے پتا بھی چلے گئے سب چلے گئے ہمیں بھی جانا ہے یہ مرتو کسی کو نہیں بخشے گی کال آپ کو نہیں چھوڑے گا کہیں بھاگو اس کی نظر سے نہیں بھاگ سکتے کتنا بھی بچو نہیں بچ پاؤ گے کتنا بھی چھپو نہیں چھپ پاؤ گے کیا آپ نے ارثیاں نہیں دیکھی کیا آپ نے چتائیں جلتی نہیں دیکھی کیا آپ نے لہشوں کو نہیں دیکھا کیا مرے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا یہ سب دیکھ کر کے بھی اگر آپ کے اندر ویراغی پیدا نہ ہوا بہت سے لوگ ماتما بودھ جیسے دیکھا ویراغی آ گیا ایک بار نظر پڑی ویراغی ہو گئے لیکن آپ لوگ سمیں کو دیکھو کتنا دیکھ چکے ہو کتنا ہو رہا ہے سب آنکھوں کے سامنے کیا فرق پڑے آپ کو کیا ویراغی آیا نہیں آپ نے سمجھ لیا یہ سامنے والا مرے گا میں نہیں مروں گا ایسا نہیں ہے مریں گے سب مریں گے کوئی نہیں بچنے والا لیکن بچے گا کون جنہوں نے سادھنا کی ہے جنہوں نے نام کو پایا ہے وہ آتمہ وہاں تک پہنچ جائے گی اور کوئی نہیں بچے گا سب سماپت ہونے والی چیزیں ہیں جن کے پیچھے دھوڑ بھاگ چل رہی ہے سب ختم ہو جائے گا کبیر داست جی نے بھی کہا ہے کبیر گافل کیوں پھر ہے کیا سوتا گنگور تیرے شرانے جم کھڑا جو اندھیارے چور کہ تیرے شرانے یعنی ساتھ میں چور کھڑا جس پرکار سے اندھیرے کے اندر چور ڈاکو چھپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں موقع ملا اور سمان اٹھایا اور نکل لیے ویسے ہی یہ یم یعنی کال آپ کے سر آنے کھڑا ہے آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہے سر کے اوپر منڈر آ رہا ہے پاس لے کر کے جو ہی اس کا موقع لگے گا آپ کے پرانوں کو کھینچ کر کے اس چور کی طرح سے بھاگ جائے گا آپ کے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا بس شریر پڑ جائے گا گر جائے گا اور گھر والوں کا کیا ہے دس دن روئیں گے تیر بھی ہوگی کچھ دن اور روئیں گے مہینہ پھر چھمائی کر دیں گے کیا بچے گا آپ کے پاس لیکن کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا کتنے جا چکے کتنے جانے والے ہیں جب تک وہاں نہیں پہنچو گے منزل کے اوپر سنگھ آسن نہیں آئے گا سنگھ آسن نہیں ملے گا اور بینہ سنگھ آسن کے اس دربار تک نہیں پہنچ سکتے اس کو پانے کے لیے اس کی کھوج کے لیے وہاں پہنچنے کے لیے کچھ تو پریاس کیجئے کچھ تو کوشش کیجئے ایک قدم تو چلیے اگر ایک قدم بھی چلے تو کچھ تو راستہ تیہ ہوگا کہیں سے تو ویرہگے کی جلک لیجئے آپ چاہتے ہی نہیں آپ کو یہ یقین ہو چکا ہے میں نہیں مروں گا باقی سب مریں گے آپ اس ویچار کو توڑیے آپ سوچئے کہ مجھے بھی جانا ہے اور کہاں جانا ہے کیا یم کے دوار پر کوئی جانا چاہے گا کیا نرک کے اندر کوئی چاہے گا جانا کوئی نہیں جانا چاہے گا سب چاہیں گے جیسی یہاں موج مل رہی وہاں بھی موج ملے بینا موج کے تو نہیں کام چلے گا تو اگر آپ کو وہ موج چاہیے وہ من سے نہیں ملے گی من سے اوپر اٹھنا پڑے گا اور اس موجی جہاں وہ ستروت ہے اس آنند کا کھجانہ ہے وہاں تک پہنچنا پڑے گا لیکن جب تک آپ کو مرتو یاد نہیں رہے گی تب تک اس راستہ آپ سے بہت دور ہے نجدیک نہیں ہے جب آپ کو مرتو یاد آ جائے گی آپ کو نیند نہیں آئے گی چین نہیں ہوگا شانتی نہیں ہوگی جب تک منزل پر نہیں پہنچو گے چٹ پٹاٹ شروع جائے گی کہ مجھے جانا ہے نہیں تو مر جاؤں گا مجھے پہنچنا ہے نہیں تو شریر چھوٹ جائے گا میری منزل دور ہے مجھے آرام نہیں ہے مجھے آرام نہیں ایک پل بھی ویسرام نہیں کر سکتا بس بھاگنا ہے جندگی چھوٹ جائے گی موت لے جائے گی جب ایسا سوچو گے ایسا نبو ہوگا جاگنے کے لیے آپ کا راستہ آپ کے دوار سب کھلتے چلے جائیں گے یں گے موسیقی موسیقی